ہلو گائز ویلکم ٹو کونٹ سٹڈی جیکی ایس ایس بی کلاس فورت کی لیکچر سیریز میں ایک نیو لیکچر ہے اور آج ہم منسوریشن کا یہ جو ہے کوششنز لاسٹ پارٹ کریں گے اس میں اس کے بعد آپ کو کوششنز ملیں گے پریویس ایس کوششنز ہوں گے بٹ اس میں اس پارٹ میں ہم کریں گے سفیر اور ہیمیس فیر یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کا تو اس کے بعد ہمارا منسوریشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم پریویس ایس کوششنز کریں گے اور ڈیفرنٹ سیٹس کریں گے کوششنز کے جو اگزام میں آ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر فرسٹ کوششن ہے کوششن سے پہلے یہ کچھ فارمولاز ہیں سفیر اور ہیمی سفیر کے دیکھیں سفیر کیا ہوگا آپ کا آپ ایز ایک کرکٹ بال اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں سفیر کو ٹھیک ہے تو اس کی والیوم کا فارمولا کیا ہوتا ہے فور بائی ثری پائی آر کیوب سرفیس ایریا فور پائی آر سکوئر اور ڈائیمیٹر ٹو آر یہ تو پتہ ہے کہ ڈائیمیٹر ٹوائس ہوتا ہے ریڈیس کا جب وہ کرکٹ بال کو ایزیوم کروگے تو وہ ایز ایس فیر ہم اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ارث کو بھی آپ ایز ایس فیریکل شیپ مان سکتے ہو تو یہ ہوا سفیر اب ہمارے پاس آتا ہے ہمی سفیر تو اسی کرکٹ بال کو جب آپ بیچ میں سے کٹ کر دوگے تو وہ کچھ اس ٹائب کا ہو جائے گا تو اس کے فارمولاز کیا ہوتے ہیں اس کا والیم ہوگا ٹو بائی ثری پائی آر کیوب لیٹرل سرفیس یا پھر کرف سرفیس ایریا ہوتا ہے اس کا ٹو پائی آر سکوئر اور ایک ٹوٹل سرفیس ایریا ہوتا ہے ٹری پائی آر سکوئر اس میں دو ایریاز کیوں آتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہ والا سرفیس بن جاتا ہے اور یہ سرفیس نیچے والا سرکلر ہوتا ہے اس لئے لاسٹ میں کیا آئے گا ٹری پائی آر سکوئر ٹوٹل اور جب کرو ہوتا وہ کتنا رہتا ہے ٹو پائی آر سکوئر یہ ہوا ہمارا سفیر اور ہیمیسفیر کے فارمولاز تو ان کے کوششنز کرتے ہیں میں آپ کو اس میں کیا کروں گا کیا کالکولیشن بتا دوں گا کیسے تو آپ آنسر فائنڈ آؤٹ کر لینا فارمولاز یوز کرنا بتا دوں گا کیسے ہم اس کے فارمولاز یوز کرتے ہیں فائنڈہ سرفیس ایریا سفیر آف ریڈیس 10.5 سنٹی میٹر دیکھئے سرفیس ایریا نکالنا ہے سفیر کا سب سے بہلے فارمولاز یاد ہونا چاہیے 4 پائی آر سکوئر اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا پائی کی ویلو 22 بائی 7 رکھو گے کی 3.14 اس کوششن میں کرنا ہو تو 4 انٹو 22 بائی 7 انٹو 10.5 انٹو 10.5 ٹھیک ہے یہ ہوا اب دیکھئے میں نے 22 بائی 7 کیوں لکھا کیونکہ مجھے پتا تھا 7 سے یہ کینسل ہو جاتا ہے 1.5 سے ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ کیا کرو گے 1.5 کو 4 سے ملٹیپلائی کرنا تو کتنا آئے گا وہ 6 انٹو 22 انٹو 6 انٹو 22 انٹو 10.5 تو آپ کی لاسٹ میں یہ کیلگولیشن بجے گی اب اس کو کرنا ہو کیسے اگر آپ 22 انٹو 6 کرو گے 132 بانتا ہے تو میں کیا کروں گا 6 انٹو 10.5 ملٹیپلائی کرتا ہوں کیونکہ مجھے پوائنٹ ختم کرنا یہاں پہ تو وہ آتا ہے میرا 63 اور 63 انٹو 22 اور دیکھیں 63 انٹو 22 تو میں نے پہلے بھی پتایا ہے کہ 11 کی کیلگولیشن کرنا کافی ایزی ہوتا ہے تو 63 انٹو 2 آئے گا 126 انٹو 11 اس کا کیا بنے گا 1260 بائی 126 تو یہ ہمارا ہوگا اس کا آنسر تو یہ تھی اس کی کیلگولیشن ایسے ہی نیکسٹ کوشن ہے نیکسٹ میں بھی 5.6 لیں گے ہم 5.6 جب ریڈیس دیا ہوگا 4 انٹو 22 بائی 7 انٹو 5.6 انٹو 5.6 کیوں لیا میں نے کیوں 5.6 ڈیریکٹ اس کو کینسل کر دے گا ٹھیک ہے 0.8 دیکھیں اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ایزی سے ایزی وے میں اس کوشن کو کلکلیشن کو کرنا ڈیریکٹ کلکلیشن کرنا مطلب جانا 4 انٹو 22 انٹو 56 انٹو 8 تو وہ کافی لندی ہو جائے گا تو ایزی وے میں کیسے آپ کو یوز کرنا ہے مائنڈ کی کیسے سمارٹ ورک کر کے ایزی کلکلیشن کریں تو نیکسٹ کوشن کرتے ہیں تو اس نے اب سرفیس ایریا تو دے دیا ہے اور اس کا ڈیریکٹ پوچھا ایریا کیا ہوگا 4 پائی آر سکوئر اور اس 4 پائی آر سکوئر کی ویلیو اس نے دی ہوئی ہے 5 5 4 4 تب اب ہم ٹرائی کریں گے کہ اس کو یہ کینسل ہوتا ہے یا نہیں تو 4 انٹو 22 بائی 7 انٹو آر سکوئر is equal to 5 5 4 ٹھیک ہے یہ ہوا اب دیکھیں یہ 5 5 4 ہو رہی ہے تو 11 کا multiple ہوگا اور یہ بھی 11 2 11 5 0 4 ٹھیک ہے اور یہ اس سے کٹ جاتا تو یہ آئے گا 252 اب 4 اور 252 بھی کینسل ہوں گے بلکل تو آر سکوئر کیا آیا اگر میں اس کو کینسل کر تو یہ آتا ہے 63 اور 63 into 7 کیا ہوگا 3 4 41 اور جو 441 ہے وہ اگر میں under root لوں گا تو اس کی value آتی ہے 21 تو radius میں کیا آئی 21 اگر radius 21 آئے گی تو diameter کتنا آئے گا 42 cm تو کیا کیا میں نے 4 by r square کو لکھا 5544 calculation کی اس کی جو values cutتی تھے انکو cut کیا اور last میں اگر آپ کو square بتا ہوگا کس کا 441 square ہوتا کیا ہوگا آپ جب بھی ایسا question دیا dome of a building کو paint کرنا ہے کچھ بھی دیکھیں کوئی building اس کو dome کچھ ایسا ہوگا تو یہ جو area ہے curve آئے گا یہ ہمیشہ curve آئے گا نہ total total کرنا ہوگا تو total کے لئے یہ area بھی آنا جائے hemisphere میں but dome ہوگا اتنا تو اس portion curve surface area اور ہمیشہ cost والے questions میں دھیان رکھنا جو ابھی میں اس question میں کروں گا وہ ہمیشہ cost والے questions میں کرنا ہوتا ہے تو dome of a building is a form of hemisphere تو آپ پتہ لگ کیا نکال نکال curve surface area اس کا formula کیا ہوتا ہے 2 pi r square 2 into 22 by 7 into 6.3 into 6.3 تو یہ ہوگا میرا یہاں سے cancel 0.9 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے کیسے solve کر سکتے 2 into 22 6.3 into 0.9 اگر میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں تو یہ آتا ہے 5.67 6.3 اور اس کو کرتا ہوں 88 into 5.67 ٹھیک ہے آپ اس کو 8 سے multiply کرنا پھر 11 سے چلو جو بھی ہمارا answer آئے گا سپوز اس کا answer کوئی بھی آتا 88 into 5.67 جب cost کی باری آتی ہے تو جو ہمارا area 88 into 5.67 اس کی کیا value تھی meter square ہے اب اس نے بولا ہے find the cost of painting surface at the rate of rupees 2 per square meter تو جو cost ہوگی نا total cost نکالنے کے نہیں آپ نے اس 2 کو اس area کے ساتھ multiply کر دینا ہے ہر question میں ایسا ہی ہوگا cost جو بھی آپ سے پوچھا ہو cost کی یہاں پہ square meter تھا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ area ہی آئے گا تو جب square meter آیا تو ہم نے کیا اس کو cost کے ساتھ multiply کر دی جو بھی value دی تھی تو ہمارا answer آ جائے گا next question کرتے ہیں the diameter of moon is approximately one fourth of earth the ratios of the surface دیکھیں diameter of moon one fourth diameter of earth تو radius بھی یہ ہوگا radius of moon کیا ہوگا one fourth radius of earth اگر میں اس کو ایسے لکھ ریڈیس آف جو moon ہے وہ radius of earth کتنا ratio ہے one by four ٹھیک ہے اب دیکھئے moon اور earth ہم ان کو sphere shape مانتے ہیں وہ complete sphere نہیں ہوتے بھٹ ہم مانتے کہ سفیر کا shape ہے تو جب بھی کوئی question آئے گا آپ کوئی circular چیز دیکھے گی کہ question میں ایسا پوچھا ہو ball دی ہو کوئی ایسے ball دیا ہو cricket ball ہو basket ball ہو آپ نے اس کو sphere ہی مانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس question میں کیا کریں گے جب diamond اس نے پوچھا ratio of the surface area تو ratio نگال دیتے area of moon area of earth ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا 4 radius of moon square یہ cancel ہو گیا اور rm by r e کیا ہوگا 1 by 4 whole square تو کیا answer آیا 1 by 16 دیکھیں اس question میں time کھا waste ہوتا اگر آپ سب سے پہلے ایسے لکھو am کا الگ لکھو دونوں کو ڈیوائیڈ کرو تو جو جیز آپ سے پوچھ ہے وہ آپ direct question میں کرو تو آپ جلدی question solve ہو جائے گا تو اس answer کیا آیا 1 by 16 a hemispherical dome of a building needs to be painted if circumference of base of dome is 6 17.6 cm find the cost of painting تو دیکھئی hemispherical dom اس کو paint کرنا تھا اب اس نے circumference دیا تو دیکھئی جب dom کو paint کرنا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ اس میں curve surface area آئے کیونکہ hemisphere ہوگا تو صرف یہ surface ہی paint ہوگا اب اس نے ہمارے پاس surface area نکالنے کے لئے کیا ہونا چاہئیے curve surface area نکالنے کے لئے 2 by r square تو اس کا مطلب ہمارے پاس r کی value ہونی چاہئی ہے تو r کی value نہیں ہے اور r کی value کو اس نے کیا دیا ہوئے circumference دے دی ہوئی ہے circumference کیا ہوگی 2 pi r تو اس نے r کی value find out کرنے کے لئے circumference دے direct cancel ہو سکتا ہے یہاں پہ آئے r is equal to divided by 2 into 22 کروں گا تو یہ کتنا ہوگا 0.8 اور یہ ہوگا 0.4 تو r کی value کی آئی 2.8 centimeter ٹھیک ہے تو r کی value آئی اس کے بعد آپ curve surface area نکال لینا اور یہ جو last میں چیز دی ہو ہے cost of ہے کی اس کو آپ کی solve کر ہوگے ٹھیک ہے تو next question کرتے ہیں the total surface area of a sphere is 8 pi square unit the volume of the sphere is یہ جو symbol ہے یہ pi کا symbol ہے 8 pi square unit تو اس نے یہاں پہ کوئی unit نہیں دیا ایسے کوئی unit کو اس نے square دیا تو volume نکال نہیں ہے دیکھئے volume کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں formulas بتے ہونا چاہئے تو total surface area اس نے 4 pi r square volume کا formula 4 by 3 pi r cube تو جو اس نے value دی ہے یہ ہمیں کس لئے دی ہے r ki value find out by volume آ جائے 4 into pi r square is equal to 8 2 یہ r square value اور یہ سے r value نکال روٹ 2 r square اور r root 2 دیکھئے میں الگ کیوں لکھا آپ آگے بتاؤں گا smartly کیسے solve کریں گے اب دیکھئے volume 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi کو pi رہنے دو r ki value root 2 آئی تھی تو آپ cube کرو ہوگا ٹھیک ہے تو ہمار پاس ایک smart approach کیا ہوگی 4 by 3 pi r cube یہ تھا نا تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا 4 by 3 pi r square into r اب ٹھیک ہے 4 by 3 pi r square 2 r root 2 r square 2 r root 2 8 root root 2 8 pi root 2 تو ایسے options دیئے ہوں گے تو ہمارا answer آ جائے گا اس سے the total surface area of a cube and sphere are equal what will the ratio between their volumes تو q یہ دیکھیں یہ جو 2 figures ہیں آج کل ایسے questions کافی آرہ رہے دو figures کے questions کافی پوچھے جاتے تو 2 figures میں کیا ہوگا کبھی surface area equal ہوگا کبھی volume equal ہوگا تو اگر volume equal ہوگا تو کیا پتہ ان کے dimensions کا ratio پوچھ لے تو اس question میں دیکھیں کیا کریں گے total surface area of cube is equal to اور sphere کا equal تو total surface area cube کیا ہوگا 6 a square اور ہمارا sphere کیا ہوگا 4 by r cube آر sorry 4 pi r square ٹھیک ہے یہ ہوا equal 2 2 2 3 تو ایک چیز ہمیں یہاں پہ دیکھنے کم لگی a square اور r square کی value کتنی ہے یہاں 2 by 3 pi ٹھیک پہ 6 a square 4 2 سے cancel 2 سے cancel a square by r square 2 by 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا تھا pi ٹھیک ہے یہ value آئی اگر mجھے a by r کی value نکال 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 روڈ 3 by 2 pi ٹھیک یہ value ہوئی ان کی یہ اس کو دھیان رکھنا یہ اور یہ دونوں values اب ہمیں نکال 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 ریشو دیکھئے cube کی کی volume ہوگی a cube اور اس کی جب volume ہوگی 4 by 3 pi r cube اب ہم نے a اور r کی value کا ratio نکال نکال تھا تو یہ پہ کی آئے گا a q by r q کو ہم کی لکھ سکتے a square by r square into a by r جیسے میں نے پچھلے equation میں کیا تھا اس کو simply اور easy way سے کرنے کے لئے ٹھیک ہے to a square by r square کی value 2 by 3 pi اور دوسرے کی 2 by 3 under root 2 by 3 pi یہاں بھی کیا bana 4 pi by 3 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ اور یہ کافی cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے جب میں اس کو اوپر لکھوں گا 3 سے 3 cancel 2 pi سے cancels تو اس کا answer کیا آئے گا end میں جب آپ solve کروگے 1 by 2 under root of 2 pi by 3 ٹھیک آپ پورا cancellation کر کے تو یہ جو میں a cube by r cube تھا وہ میں الگ الگ values کیسے لکھ رہا تھا a square a r square r تو وہ کیوں لکھیں میں values الگ الگ تاکہ اور simplify way میں مجھے کوئی problem نہ ہوں اگر میں اس value کو put a by r کو تو وہ کوئی value cancel نہیں ہونی تھی the ratio of volume of cube and of solid sphere is 363 49 the ratio of h of a cube and radius of sphere اب دیکھئے cube کی volume ہے a cube اور solid sphere کی volume 4 by 3 by r cube اس کا ratio اس نے دیا ہے 363 by 49 ٹھیک ہے تو اس question میں کیا کریں گے اگر 3 اوپر لکھ دیتا ہوں یہاں سے میں تو یہ cancel ہو جائے گا یہ 121 آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو simplify way میں لکھتے ہیں کی کیسے cancel ہو سکتا ہے a cube تھا یہاں r cube تھا یہ r cube تھا جو بھی یہاں پہ values تھی وہ میں اس side اس کے ساتھ لکھ دی ٹھیک ہے into 363 49 جو بھی 4 by 3 پائی تھا میں اس کو یہاں پہ دیکھیں کیا کریں گے 3 سے 121 گیا یہاں 77 49 یہ cancel نہیں ہوگا تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے try کریں کہ کس سے اور r cube کو آپ نے solve کر کے end میں answer لکھنا ہے آپ نے صرف اس چیز کو solve کر نا ہے اور comments میں بتانا ہے کی answer کیا ہوگا تو یہ آپ کے لئے homework ہے تو آج کے لیکنے ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope یہ ویڈیو آپ کے کافی helpful ہوگی تو ہمارے mensuration کے جو بھی topics ختم ہو گئے ہیں تو ملتی ہیں next ویڈیو میں تب تک thank you